بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو مارے فیس بوک پیچ اور یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید تو بات کریں گے آج مجون عارض خرمہ کے حوالے سے کہ مجون عارض خرمہ کے کیا کیا بینیفٹ ہے اور مجون عارض خرمہ کس طرز پر بنائی جاتی ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں مجون عارض خرمہ یہ دراصل نوجوان پیشنٹ کے لئے ہوتی ہے جو کہ جوانی کی عمر میں جوانی کی دہلیز میں قدم راش چکے ہیں تو جوانی میں وہ حضرات جو شادی سے ڈرتے ہیں وہ حضرات جو شادی سے کامپتے ہیں وہ حضرات جو شادی کا نام سن کر بھاگ جاتے ہیں وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ شادی ہماری ہو گئی تو ہمارے ساتھ بنے گا کیا تو ناظرین ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے یہ جو صورت انزال کا مسئلہ ہے یعنی کہ بیوی کے قریب جانے سے قبل از وقت فراغت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن حضرات کو تو یہ کوئی خاص ایشو یا کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے جس سے کہ آپ کو ڈرنا چاہیے یا آپ کو سہم جانا چاہیے دراصل ہوتا کیا ہے یہ جو مادہ ہوتا ہے ہمارا جو ہماری پوشت اور پیٹ کی پسلیوں اور ہڈیوں سے نکلتا ہے تو یہ دراصل پتلا ہو جاتا ہے جب یہ مادہ پتلا ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ جلد آدمی جو ہے ریلیس ہو جاتا ہے تو پھر یہ صورت انزال کا مرض جو ہے کہلاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ یہ جو گھی ہوتا ہے بہستی زیور ہے کتاب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کے اندر کہ یہ جو مادہ منویہ ہوتا ہے یہ جب گھاڑا ہوتا ہے تو گھاڑے کی مثال اس طرح ہے جب گھی جمع ہوتا ہے برطن کے اندر تو وہ ٹیم سے نکلتا ہے دیر لگتی ہے تو گھی جب پتلا ہو جاتا ہے گھی جب گرم ہو جاتا ہے تو ایک منٹ میں جو ہے کٹورا اندھا کرو اور گھی نکل جاتا ہے فوراں تو آدمی کی مثال اس طرح ہے جب مادہ جو ہے آدمی کا گھاڑا ہو گا مادہ جو ہے پتلا نہیں ہوگا مادے کے اندر تھنڈا ہوگی مادے کے اندر گھاڑا پان ہوگا تو اس کو نکلتے ہوئے ٹیم لگے گا تو پھر جو ہے ٹیم ٹیبل ہوتا ہے بیاں بیوی کا آپس میں ملنے کا جو ملاف ہوتا ہے یہ درست ہو جاتا ہے پھر تو وقت پورا پورا لگتا ہے جب بندہ بیوی کے قریب جاتا ہے تو ایسے قسم کی کوئی خطرناک بات نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ مجونِ عارض خورمہ بنائیں تو یہ بات جان لیں کہ جوانی میں کبھی بھی گرم چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی بچے جاتے ہیں نوجوان جنگز میں ہمارے جاتے ہیں کشتہ تانبہ دے دیتے ہیں تو جناب اٹھا کے لبوبِ قبیر دے دیتے ہیں تو لبوبِ قبیر دے دیا کشتہ شنگرف دے دیا کشتہ تانبہ دے دیا تو ایسے قسم کینا کوئی گرم اشیاء اٹھا کے دے دی تو پہلے مریض کے اندر ہدت ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے تندی ہوتی ہے تیزی ہوتی ہے بلڈ میں ہیٹ ہوتی ہے بلڈ پہلے سے ہی زیادہ سرکولیٹ کر چکا ہوتا ہے تو فورا جو ہے مادہ منویہ پہلے بھی پتلا ہوتا ہے پانی کی طرح بہ جاتا ہے عدمی جریان کا مریض ہوتا ہے عدمی اطلام کا مریض ہوتا ہے عدمی صورت انزال کا مریض ہوتا ہے عدمی قوت باہ کا مریض ہوتا ہے تو مادے کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گاڑا کرنا ہے اس طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرما رہے ہیں کہ جب گھی گرم ہوتا ہے تو ٹیم لگتا ہے کٹورے میں سے نکالنے میں تو گھی جب جمع ہوتا ہے تو گھرم گھی کو نکالنے میں ٹیم لگتا ہے تو گھی جب بگھل جاتا ہے گھی جب گرم ہو جاتا ہے تو فورا جو ہے گھی نکل جاتا ہے کٹورے میں سے تو مادہ کو تو ہم نے گرم کرنا ہے جمانا ہے گھاڑھا پان لانا ہے مادے کے اندر تو بجائے گھاڑھا پان لانے کے بجائے اس کو جبانے کے ہم نے اس کو مزید پتلا کر دیا کچھتہ شنگرف سے ہم نے اس کو مزید پتلا کر دیا کچھتہ تانبہ سے ہم نے اس کو مزید جو ہے مزید پتلا کر دیا مزید اس کے اندر پہلے تھنڈک لانی تھی تو بعد میں گرمی لا دی تو مریض کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے مریض جو ہے نا زندہ غرق ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے تھنڈک پہنچائیں تھنڈی اور گرم اشیاء کی تمیز رکھیں برابر مقدار ہو مجربات سے کامل ہیں مغلد منی نسکہ جدے ہیں تو وہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں اپنی سالہ سال کی ریسرچ اپنے سالہ سال کے اساتذہ اکرام کی بدولت ان کی نصیحتوں اور اپنے کچھ مشہدات اور تجربات تو اس حکیر سے حکیر جو کوشش ہے ہماری جو کاوش ہے ہماری تو یہ ہمارے سالہ سال کے جو نسکہ جاتھ ہوتے ہیں انہوں کا جو نچوڑ ہو جائے تو جو حکمہ کی طبی زندگیوں کا جو نچوڑ ہے نسکہ کہ جوانی میں کس دوا کا سہارا لیا جائے نوجوان اگر میوس ہو جائے تو اسے کس طریقے سے خوش کیا جائے نوجوان جو کہ سنت رسول شادی ہوتی ہے یہ کرنے سے ڈریں کانپیں ان کے اندر خوف پیدا ہو تو اس خوف کو کس طریقے سے دور کیا جائے تو یہ جو نسکہ ہے یہ آپ لوگ کے سامنے پیش خدمت ہے نمبر ایک بادام دیسی یہ بات جان لیں کہ بادام دیسی لینا ہے امریکہ نہیں لینا کیونکہ اس کے اندر جو روغن کی مقدار ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بادام دیسی لینا ہے نمبر ایک بادام دیسی نمبر دو سنگھاڑا نمبر تین کشتہ کلی نمبر چار مغز پستہ نمبر پانچ گوند کیکر نمبر چھے یہ ناریل کا پوڈر ہے اور نمبر سات چھوہارا تو آج کا جو نسکہ ہے یہ سات اشیاء پہ جو ہے مستمل ہے سات اشیاء آپ کے سامنے پڑی ہیں تو یہ کشتہ کلی کے علاوہ کشتہ کلی کے علاوہ باقی جو تمام اشیاء نظر آ رہی ہیں چھے اشیاء یہ برابر برابر وزر لینی ہے چھے اشیاء برابر وزر لینی ہے تو یہ چھوہارا جو ہے اس میں سے گھٹھلی کو آپ نکال دیں گے اس کا چھلکہ یوز کریں گے اوپر والا ٹھیک ہے گھٹھلی نکال دیں گے نکال کے گھٹھلی پھینک دینی ہے یا بکری کو ڈال دینی ہے تو اس کا وزن برابر رکھنا ہے ٹھیک ہے چھے اشیاء کا ان کو آپ لوگ انہیں گرینڈ کر لینا ہے چھے اشیاء کو آپ نے پوڈر کر لینا ہے بریگ بریگ چورن کر لینا ہے چورن کرنے کے بعد ڈھائی گناہ آپ بنائیں گے چینی کا قوام اور شیرہ اس نسکے کا جتنا وزن بنے گا مثلا ہم بتا رہے ہیں کہ چھے اشیاء کا وزن ہے پچاس پچاس گرام یہ بنے گا ٹوٹل نسکہ تین سو گرام تین سو گرام تو ہم اس کا ڈھائی گناہ شیرہ بنائیں گے تین سو تین سو چھے سو چھے سو اور ڈیڑھ سو ساڑھ سات سو گرام جو ہے چینی لیں گے ہم یہاں پر شک کر لیں گے شک کر لیں گے شک کر لیں تو ساب سے بیسٹ ہے ویسے شک کر لیں کہ اس کے اندر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دینا ہے صرف ایک گھونٹ ایک یا دو گھونٹ دیکھ لیں جہاں شیرہ برابر ہوتا ہے تو یہ تو موقع کی بات ہوتی ہے تو اس کو شیرہ بنا لیں شیرہ اچھے طریقے سے پکا لیں شیرہ میں چمچہ ہلاتے رہنا ہے شیرہ جلے نہ شیرہ کالا نہ ہو شیرہ لگے نہ دیکھ چی کے اندر تو اس کا قوام بنا کے پھر اس کے اندر یہ چھے اجزاء کا جو پوڈر پڑا ہوگا جو آٹھا پڑا ہوگا ڈال کے اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے ہلانا ہے ہلانے کے بعد اس کے اندر تقریباً آپ لوگوں نے صرف ایک سے ڈیڑھ تولہ کچھ تک کلی ڈال دینی ہے یہ لے لیں آپ کرشی کی کلی ڈال کے اس کے اندر اچھے طریقے سے بیکس کر لیں تھنڈا کرنے کے بعد آدھا چمچ صبح آدھا دوپہر آدھا شام دودھ سے لیں قوت بہا کے مسائل حال ہو جائیں گے مادے میں جب غلزت آئے گی جب گاڑا پانا آئے گا تو آپ کی شکل چہرہ سرخ ہو جائے گا چہرہ لال ہو جائے گا تو پھر جو ہے آپ اولاد نرینہ اور اولاد سالح پیدا کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے شادی کے قابل بھی ہو جائیں گے جریان کا مرض ختم ہو جائے گا احتلام کا مرض ختم ہو جائے گا اگر اس نسکے سے قبض پیدا ہو تو قبض کی کوئی اچھی سی میڈیسن یوز کر لیں کھا لیں مثلا کوئی مربع عاملہ یا مربع حرید جو ہے ایک دو دانے ضرور کھائیں شام کو سوتے وقت تاکہ پیٹ بھی صاف ہوتا رہے تو ناظرین یہ تو تھی ہماری ایک چھوٹی سی دیب کے حوالے سے ویڈیوز تو اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی تو اگر آپ لوگ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو کونٹیکٹ نمبر پڑا ہوا ہے حکیم محمد شباز کے نام سے ہمارا جو ہے یوٹیوب پہ چینل بھی بنا ہوا ہے اور فیس بک پیج بھی بنا ہوا ہے تو آپ لوگ جو ہے بات سانی اس ہمارے فون نمبر کی مدد سے جو ہے کچھ لوگ اگر دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں یا آپ لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کونٹیکٹ نمبر یوز کرتے ہوئے آپ لوگ اگر ہمارے ہاتھ کی بنی بنائی کوئی میڈیسن جو ہے بنوانا چاہتے ہیں کمرشل لیول پہ یا خود اپنے لیے بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کو مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کونٹیکٹ نمبر 0309 998 تو یہ پارسل نمبر بھی ہے پورے ورلڈ میں جو ہے یہ ہماری عدویات میڈیسن جو ہے جاتی ہیں تو پورے پاکستان میں بھی جاتی ہیں تو ہم جو لوگ جو ہے عرصہ دراز سے یہ کام شروع کیا ہوئے ہیں پندرہ سولہ سال سے تقریبا تو الحمدللہ 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 ہمارے مطب کا یہ مایہ ناز نسکہ ہے یہ جو آپ لوگ کے سامنے نسکہ ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے یہ مردانہ طاقت مردانہ کمزوری کے حوالے سے کوئی ایشیوز ہیں تو آپ لوگ آپ کو یہ نسکہ جو ہے آسانی سے اویلیبل دستے آپ ہو سکتا ہے اور سستے داموں مہنگائی کے اس غضب میں مہنگائی کے اس طوفان میں مہنگائی کے اس دور میں یہ نسکہ جو ہے آسانی سے آپ لوگوں کو جو ہے مل سکتا ہے تو اب تک کے لئے اتنی ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اب تک کے لئے اتنی تب تک کے لئے اپنا بھی خیار رکھیں اور اپنے اس فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کا بھی دوستو ہم ملیں گے کسی بھی نئی سے نئی ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ